السلام علیکم اور گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے بہتر ہوں گے تو کیا چل رہا ہے لائف میں میری لائف میں جو چل رہا ہے میں وہ دکھا رہا ہوں آپ کی لائف میں جو چل رہا ہے وہ کمیٹس میں بتا دینا چلیں گھوماتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا دکھاتے ہیں کچھ ابھی تو فیلال یہی دیکھو خجور کے جو بوٹے ہیں لوکیشن دیکھو باقی جہاں لے چل رہا ہوں جگہ اچھی ہے بن رہا ہے میٹرو کا سٹیشن جس کو میٹرو سٹاپ بولیں گے تو وہ بن رہا ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھایا جائے کافی اچھی لوکیشن ہے کافی اچھے طریقے سے بنایا جا رہا اس کو جو اس کا لک ہے نا وہ بہتی ڈیزائن اس کا بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا ابھی شوٹ کر کے دکھاؤں آپ کو ابھی اس میں کام چل رہا ہے اتنا اچھا بنا نہیں ہے ابھی فیلال کام چل رہا ہے اس کا فیلال دیکھیں آپ بہت مست ہے تو چلیں ابھی تو فیلال ادری چل رہا ہوں تھوڑا سا سامنے کوئی سائٹ پہ ہے ابھی یہاں سے آگے جا کے رائٹ لیں گے تب آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں اب یہ صبح کا موسم ہے صبح میں تھوڑا ٹرافک زیادہ رہتا ہے ابھی صبح کا آٹھ بجرہ ہے جب میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو آٹھ بجرہ ہے صبح کا موسم کافی گرم ہو گیا ہے صبح آٹھ بجے ہی گرمی یہاں زیادہ ہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا چلو فیلال کوئی بات نہیں گرمی ہے یہاں گرمی بیسے اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ پیسہ ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس گرمی دو چیزوں کی ہوتی ہے نا پیسوں کی اور دوسرا آپ کو معلوم ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو نہیں معلوم ہے وہ پوگو دیکھو جا کے چلو فیلال چلتا ہوں لے کے یہاں آگے جا کے کرتے ہیں رائٹ اب سمجھدار کے لیے اشارہ اور بچوں کے لیے چھوارہ سمجھ رہا ہو چلو فیلال سمجھ رہا ہو سمجھدار تو ہوگے اور نہیں ہو تو پھر چھوارہ کھاؤ اور پوگو دیکھو چلو یہاں سے لیتے ہیں رائٹ اور چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں میٹرو سٹوپ میٹرو اسٹیشن بن رہا ہے کافی ڈیزائن کافی اچھا ہے اس کا تو میں نے سوچا کہ انہاں دکھایا جائے اور اچھا لگ بھی رہا تھا میں تو سوچ رہا ہوں بس سٹارٹ ہو جائے میٹرو سب سے پہلے ہم ہی بیٹھ جائیں گے اس میں سب سے پہلے آپ ہی لوگوں کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھائیں گے میٹرو میں بیٹھتے ہوئے اپنے وہاں بلٹ ٹرین بن رہی ہے شاید ہو سکتا ہم بڑے بڑے ہو جائیں بچے اچھے میرے جوان ہو جائیں یا تو ہم نکل جائیں میٹرو میں بیٹھ پائیں نہ بیٹھ پائیں اپنے وہاں تو بن ہی رہی ہے ابھی تک بلٹ ٹرین پتہ نہیں کب بنے گی چلو یہاں تو فیلال اچھی بن رہی ہے یہاں تو دیکھ لو وہاں کا پتہ نہیں یہاں تو دیکھیں لیں کم سے کم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کتنی اچھی لوکیشن لگ رہی ہے مجھے تو یہاں پر غزب بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھو اگدم لوکیشن بھی اچھی ہے جگہ بھی اچھی ہے لوک اگدم ایسے کر کے ادھر سائٹ سے میٹرو جا رہی ہے اوپر مطلب جب یہاں پر میٹرو چلے گی ایمیجن کرو کتنا مست لگے گا مطلب اوپر میٹرو پر بیٹھے ہوئے ہیں سائیڈ میں ایسے ایسی بیلڈنگ ہے میرا تو خواب ہے بس جسلی سے پورا ہو جائے میٹرو سٹارٹ ہو جائے ہیں تو میٹرو میں سفر کر لیں ایک بار یہاں پر چلو فیلال لے چلتے ہیں زیادہ آگے نہیں جائیں گے یہی پر سے آگے جا کے یوٹن کر کے آئیں گے کیونکہ ابھی آپ کو پھر میٹرو ادھر سے بھی دیکھائیں گے سٹیشن ادھر سے اتنا اچھا نہیں دیکھے گا جتنا یہاں سے دیکھ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں یہ میٹرو سٹیشن ہے جو گول گول کر کے یہ دیکھو یہ یہ میٹرو سٹیشن ہے اس کے اندر میٹرو جائے گی پھر یہاں رکے گی پہلے تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا ایسا اب تو خواب جیسے آنے لگے ہیں پہلے خواب بھی نہیں آتے تھے ایسے تو چلو آگے لے چلتے ہیں پھر وہاں سے یوٹن کر کے آئیں گے پھر دیکھائیں گے دیکھو یہاں پر کتنا اچھا لگ رہا یہ اوپر میٹرو کا بریج ہے نیچے یوٹن کرنے والوں کا ہے اور سائیڈ میں بیلڈن ہے مطلب لوکیشن اکدام مست ہے فیلال آگے جا کے گاڑی یوٹن کر کے پھر ادھر چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کیسا نظارہ لگ رہا ہے وہاں پہ میٹرو کا بریج ہے ادھر جو رائٹ سائیڈ میں ایک پلائٹ میدان پڑھا ہوا ہے اس میں جھولے بغیرہ لگتے ہیں اور ایسے ہی مطلب اپنے انڈیا کے جیسے وہ بڑی ہے جھولے اولے لگتے ہیں خوب اچھا لگتا ہے جیسے اپنے انڈیا میں نہیں رام لیلا ہو گیا اور بھی کافی میلے لگتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر بڑے بڑے میلے لگتا ہے تو فیلال یہاں سے کرتے ہیں یوٹن اور پھر دکھاتے ہیں نظارے دوسرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سامنے کو سائٹ میں جو ہے دیکھیں دیکھیں یہ بلڈنگ آگئی اور اس کے آگئی میٹرو ہے مگر اتنا خاص نہیں دیکھے گا جتنا ادھر سے آپ کو میٹرو اسٹیشن دیکھا تھا اتنا اچھا یہاں پر نہیں دیکھے گا اور یہاں بھی میں اندر چلا گیا جالکہ مجھے اندر نہیں ہے مجھے راستہ نہیں پتا تھا میں اندر پیلتا ہو جا رہا ہوں گاڑی بعد میں دیکھا میں نے کہ اندر نہیں جانا تھا مجھے باہر رکھنا تھا گاڑی تو فیلال فائنل میں نے گاڑی نکالی ادھر سے جو کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے بچوں سے چھوٹے بچوں کو ماف کر دینا چاہیے تو آپ اسٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ سٹی کا ہے یہ اسٹیشن مجھے تو زبردست لگ رہا ہے یہ کوئی ہے اس کا جو ابھی پورا بن رہا ہے یہ کام چل رہا ہے جو پوسٹر لگے ہیں اور جو میں تھمبے لگاؤں گا وہ دیکھنا کتنا زبردست ہوگا تو ایک دم گزب لوک ہے تو ابھی فیلال میں یہاں سے لیتا ہوں رائٹ کیونکہ آگے راستہ نہیں ہے میں سمجھا آگے جانے کے لئے راستہ ہوگا تھا نہیں تو میں نے رائٹ لے لیا اب وہ جہاں کام چل رہا ہے میں اس میں نکل گیا تو فیلال میں وہاں سے ایک زیڈ ہمیں یہاں جانا تھا نیچے نیچے جانا چاہیے تھا تو میں نکل جاتا تھا مکہ شریف جو روٹ ہے اس پہ نکل جاتا مگر میں چلا گیا اس سائٹ پہ یہاں سب چل رہا ہے کام یہ اندر کے جانے کے لئے راستہ ہے اب مجھے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں کدھر جاؤں تو خیر بوٹ مل گیا اوپر لکھا ہوا ہے مکہ شریف تو ادھری میں نے گاڑی کو ڈال دیا تو فیلال میں یہاں سے نکل گیا میں کوئی لگا کہیں اندر نہ جانا پڑ جائے مجھے کیونکہ راستہ دیکھیں نہیں رہا تھا پھر میں اس کو جو اوپر بوٹ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ تو میں پھر اس کو دیکھ کے یہاں پر سے یہ اتنا سارا روڈ دیا ہے نکلنے کا یہاں ورنہ تو اس کی اندر گھومتے رہا تو میں فیلال یہاں سے نکل گیا اگر اس بیسمنٹ میں گاڑی ڈال دیتے تو یہاں پر آگے جا کے نکل جاتے ہیں اس کے نیچے گاڑی ڈال دیتے ہیں بیسمنٹ میں تو نکل جاتے ہیں یہاں پر میں نے دھیانی نہیں دیا ویڈیو پر دھیان تھا میرا چلے گئے تو فیلال نکل گئے یہاں سے آگئے اپنے رنگ روڈ میں اور کسنے نمبر پر نکل آمیں یہاں پر نکل آمیں دو نمبر کے پاس تین نمبر کے پاس یہ تین نمبر دیکھو یہاں سے بھی باہر نکلنا ہے بھی ہمیں یہ ہے یہاں پر سلو گاڑی نکالیں گے چھوٹا روڈ بنا رکھا ہے بالکل تو یہاں سے آگئے ہمیں پھر تین نمبر پر جہاں سے ہم گئے تھے کٹے تھے گاڑی کٹی تھی میں نے اندر گیا تک ہوں نے تو وہاں سے فیلال تین نمبر پر نکل کے آگیا ہوں ہے تو اب یہاں سے چلتے ہیں آپ لوگ نظارہ دیکھیں کافی اچھا ہے یہاں پر بھی یہ خجور کے بوٹے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے جتنے اپنے انڈیا میں عام کے بوٹے نہیں ہوتے نا اس سے زیادہ تو یہاں خجور کے بوٹے ہوچے ہیں عام لگے ہوتے تو کتنا مزہ آتا ہے امیجن کرو مطلب یہاں پر راستے میں ہم جا رہے ہیں تو سالہ عام لٹکا ہوا ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے یہ خجور کھاتے کھاتے مطلب اب منی نہیں ہوتا ہے مطلب دیکھنے کا من بھی نہیں ہوتا ہے میں پہلے بہت شوقتا کھانے کا مطلب آپ اتنا شوق نہیں یہ خجور کے ڈبے رکھے رہتے ہیں مگر من نہیں ہوتا کھانے کا وہ کہتے ہیں نا یار کیا کہتے ہیں بتاؤ نہیں بتاؤ گے چلو فیلال میں بتاؤ میں بھی نہیں بتاؤں گا چھوڑو رہنے تو فیلال چلتے ہیں آگے جب انسان کو ملنے لگتا ہے نا تو زیادہ چربیا جاتا ہے مطلب کھانا جب زیادہ اس کو ملنے لگتا ہے تو وہ موٹاپا زیادہ اس کو چڑھ جاتا ہے وہی حل ہو گیا ابھی میرا تو ابھی خجور اتنی مطلب کئی رنگ کی کئی پرکار کی کچھی اور پک کی اور سوکی پتہ نہیں کون کون سی خجور ہے مگر دیکھنے کا من بھی نہیں ہوتا ابھی ایک وقت تھا جو خرید خرید کے کھانا پڑ دی کھاتے تھے اب نہیں من ہوتا ہے ایسے اب تو من ہوتا ہے صرف مطلب جامن کھانے کا اپنے روٹ کے کنارے جو جامن لگے رہتے ہیں نا توڑ توڑ کے کھاؤ دیکھاؤ گا اکثر اپنے وہاں روٹ کے کنارے جو جامن لگے رہتے ہیں جیسے یہاں خجور لگے ہوئے ایسے اپنے طرف جامن لگے رہتے ہیں جامن ہو گئے بیر ہو گئے عام تو چلو کسی کے ہوتے ہیں عام تو کوئی ایسے توڑنے نہیں دیتا مگر جامن توڑ سکتے ہو آپ جامن کے بوٹوں پر چڑھ کے آرام سے بڑے بڑے والے جامن کھا سکتے ہو تو فیلال مجھے بہت مزا تھا وہ کھانے میں ایک ہمارے دوست ہیں قری صاحب جن کا نام ہے تو وہ ہمارے دوست ہیں ان کی سائٹ میں جو ہے جامن وغیرہ خوب لگے رہتے ہیں تھوڑا ہتھوڑے کی طرف رہتے ہیں شاہ جہانپور میں ان کے وہاں جو ہے کافی ادھر آگے چلے جاؤ تو جامن ہی جامن ملتا ہے وہ بھی جامن کی طرح آئے بلکل کھٹے ملتے اور ویسے ہی جامن بھی ہیں فیلال یہاں پر کیمرہ رکھا ہوا ہے تو بڑا سابدانی سے نکلنا پڑتا ہے کیمرے سے سب ڈر لگتا ہے اب یہ دیکھو کیمرہ ہے نہیں تو وہاں پر کہتے ہیں نا کہ پیار سے ڈر لگتا ہے تھپڑا سے ڈر نہیں لگتا ہے مجھے تو یہاں کیمرے سے ڈر لگتا ہے باقی کسی بار سے ڈر نہیں لگتا ہے یہ کیمرہ ایک بار میں بھئیہ جی سمائل کر دیتا ہے تو اچھی طریقے سے سمائل ہو جاتی ہے سارے داد باہر آ جاتے ہیں پانسو ریال ہی ہے ہزار ریال کا مخالفہ مارتا ہے ایک بار میں جتنی زیادہ سپلٹ ہوئی کہ یہ اتنے ہی مخالفہ ہیں تو اس لئے سب سے زیادہ دھیان کیمروں پر رکھو پھر ویڈیو بناو کہیں ویڈیو بناتے بناتے ایک بھی فوٹو کھر گیا تو ہماری ویڈیو تو بن جائے گی مگر دوسری ویڈیو ایک اور بن جائے گی بھئیہ جی سمائل والی داد سارے باہر آ جائیں گے ایک باہر میں تو اس کا سابدانی برتتے ہوئے کام کرنا چاہیے ویڈیو بناو مگر سابدانی کے ساتھ نہ سپیڈ زیادہ ہو نہ موبائل کا کیمرہ مارے تو موبائل کا کیمرہ تو جو اوپر لگے رہتے ہیں اس کا تو خلص چلو دھیان رہتا ہے کہ یہاں اوپر کہاں کہاں پہ لگیں وہ تو سب یاد ہو گئے ہیں حفظ کر لیے ہم نے تو چلتے رہتے ہیں ادھر تو حفظ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہاں یہاں کیمرے لگے ہیں یہاں پہ نہیں ہیں مگر یہ جو چھوٹے والے کیمرے ہیں پتہ نہیں کب کہاں رکھ دیں اٹھا کے ان کا کوئی پتہ نہیں بیٹری لگا کے ادھر سے ادھر بڑھا کے رکھ دیتے ہیں آج یہاں آئے تو کل دو کلومیٹر آگے رکھ دیں گے تو اس میں بڑا دکت ہو جاتی ہے کب کہاں مار دیں کوئی پتہ نہیں ہے چلو خیر پورا ویڈیو دیکھا آپ لوگوں نے اس کی بڑی خوشی ہے دلی آرزو تھی کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ہمارا ویڈیو تو آپ دیکھ رہا ہے اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں خوب اچھی طریقے سے فیلال سپورٹ بنائے رکھی ہے بھائی کو اپنے ویڈیو دیکھو لائک کرو شیئر کرو اور جو بھی ایسی جنگہ دیکھنا پسند کرتا ہے اس کو بھی دکھاؤ اور کمنٹ کر کے بتایا کرو کیسا لگ رہے ہیں سوالوں کے جواب دیا کرو مطلب جو بھی ہم بول رہے ہیں کہیں پہ اگر کچھ گلت ہے تو بھی بتاؤ کوئی بات نہیں چھوٹے بھائی ہیں تمہارے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ آپ نے پورا ویڈیو دیکھئی ہے اس کے لیے بہت بہت مہربانی شکریہ تو دکھاتے ہیں پھر ایسی جنگا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی